ہر واپس آئے پیلیسٹر مہنداز کرمچن کا اگنی سے پھل کر مرلک بھائی نے اپنے کچھ برسوں سے سیکھے ویدیشی بیوہار اور سنسکار ہمیشہ کے لیے تیار دیئے اور آن وہ اپنے کھیڑا کے کسانوں کو حق تلانی کے لیے باپو کے ساتھ آنڈولنے کوٹ پائے اب ان کے پیروں میں جوتے نگی گاؤں کی گھول دیں پردہ میں بھارت بھومی کی شس شاملہ دھاتی من میں تھے گاندھی اور مستشق میں ایک نئے ستم تھا بھارت کا ساتھ تب ہی بارڈولی کے مجبور مظلوم کسانوں کی یادنہ کا سماجہ ان کے پاس پہنچا ترنپ اللہ بھائی مہا پہنچے اور یوں شروع ہوا بھارت کا سب سے بڑا اور سخل کسانہ دورت بارڈولی بھارت بھائی میں بھارڈولی کے ساتھاسی ہزار کسانوں کو ایسا اٹل ہڈل اچل منوبل دیا کہ انگریزی سرکار ہل گئی اور ایک پرس کے پاس تکا لگان ماں کا دیا گیا اب تو پورے دیش میں لوگ بھلک بھائی کے نام کے تصویر کھانے لگے سویر مہکمہ گاندھی نے کہا اب بھلک بھائی میرے دیش شش یا ساتھی نینی سارے دیش کے سردار پھین اور دیش گنری گیا سردار پھٹیوی کے نام اور دیش بھٹی سے انگریز جل کر کانپنے لگے نینی سو تیس کے نام سکتیاں در اور دانی پوچھ میں وہ باپو سے بھی پہلے گرفتار کیے گئے تو سن نینی سو تیس میں پھر انہیں باپو کے ساتھ بھی جیل میں دو سالوں کے لیے ڈال دیا گیا مگر آزالی کے دیوانوں کو سوطنترہ کے پرمانوں کو کون گرفتار کر پایا جنگ سے چھوٹے ہی سردار کو کونگریز کے پہلے راشتری یا دکش پت پر چلا اور ان کی سرپرستی میں راشتر بادی بھاکیوں نے تمام بھٹیش دلوں میں جیت حاصل کر وہاں اپنی ستھانک سرکاری بنائیں کین تو سردار کا سپنا کے بلد سردار بنانا پڑی پڑا ان کا سپن لوگ کا ایک ایسے نئے بھارت کا جہاں ہر رنگ، ہر روپ، ہر ذات، مذہب، تبتے کا اندوستانی ایک ساتھ مل کر ایک ایسا نیا بھارت بنا سکے جہاں پون سراج کے ساتھ سارے سامج کو بھاری بھی عشق شاہ چھوہ چھوٹ سے بھی آزادی مل جائے اس کی پہلی رنگی تکی بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی تاکہ بھارت کے لوگوں کی اپنی سرکار سب کے ساتھ اور سب کے بکاس کے لیے کام کر سکے باہوکی اگبائی میں اب دیش نے انگریزوں کو انتین چھتابی دے دی کریں گے یا ملیں گے ہمیں پڑن گے انگریزوں بھارت چھوڑ دو بس پھر کیا تھا سنگھوش کی رنگ ہیری بجید تین سالوں کے لیے سردان پڑھے کون کی ستے لڑی نیتاؤں کے ساتھ جین میں ٹھونس کیا گیا دو سالوں کے بعد انگریزوں کو باہوکی سبھی ششیں اور ساتھ ان کو چھوڑنا پڑا ہے موسیقی 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 ایک نیا بھارت اُڈھا کر سامنے نہ سکیں انتطہ اپنے وجردر سنکل سے ایک نیا پیارت پشار اینک بھارت شریش بھارت بنا کر دکھا ہی دیا ستارنے سنسار کے سب سے بڑے رجعتنر کے شلطی کو پرنام کرنے کے لیے دیش نے بنایا ہے یہ سمت سمارک ساتین بھارت کو ساتھ بھارت میں پدرنے والے سرطان پڑیل کو سمرکت پرناتی کی گئی ہے پردان ملکی شریف درن ہوگی کے پترت میں بنی بشو کی تسوشالتاں قدمہ کے سامنے آ کر سانی پریاں جیسے سویم کی نغم سکت ہو جاتی ہے سانی پریاں جیسے سویم کی نغم سکت ہو جاتی ہے